یعنی پیر کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک جانے والا ہے لہذا ڈیوٹی کو لگایا جائے اس سے پتا چلتا ہے کہ مرید کی نگاہ ابتدا کو دیکھتی ہے پیر کی نگاہ انتہا کو دیکھتی ہے نگاہ دیکھو اور داتا لیج میری رحمت اللہ تعالیٰ لے لہو ہو رہے پہلا کام کیا کیا مسجد بنائی کی کی تا سارے بولو ذرا مسجد بنائی حاجہ مہین الدین ششتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی اٹھائے ہیں ساب سے پہلے مسجد بنائی کیونکہ رسول اللہ جب مدینہ میں گئے ساب سے پہلے مسجد بنوائی ہے اور میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے مجھے بتاؤ یار کونسی چیز ہے جو آج رب کے گھر میں نہیں ہے کلین ہمارے لئے بچے ہوئے ہیں پنکے ہمارے لئے لگے ہوئے ہیں یہ وہ ایسی چل رہے ہیں جو بندہ یعنی اس کا وہ بل بھی نہیں ادا کر سکتا اتنا مہنگا معاملہ ہے لیکن خلقِ خدا دیتی ہے رب کے بندے دیتے ہیں یہ نظام چل رہا ہے تھنڈا پانے ہوتا ہے گرمیوں میں گرم پانی ہوتا ہے سردیوں میں کونسی چیز ہے جو رب کے گھر میں نہیں ہے لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کئی تو ایسے ہیں جن کو پانچ وقت نماز پردی نصیب نہیں ہوتی کئی ایسے ہیں جن کو تین وقت کی نماز پردی نصیب نہیں ہوتی اس لئے اقبال تڑپا تھا وہ کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بر میں ایماء کی حرارت والوں نے من اپنا پورانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بننا سکا یہ پچھلے چھے کرونا سے پہلے درامبے آئے میں نے خود یقین کرو نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا ان کے سٹیکسوں کے پر رونے لکھے ہوئے تھے یہ عدی سیل ماحال کھلنے ہے آپ دیکھنا نوی فلم آئے گی یہ کینٹ کے سیلمے کی طرف جانا بڑی بڑی گاریاں بڑی بڑی موٹر سیکلیں لیکن یہ رنگ کبھی ازان کے بعد مسجد کے باہر نظر نہیں آیا اللہ کے بندوں یاد رکھو جے سیلمے عباد کرو گے تے شیطان خوش ہوئے گا تے جے مسجد عباد کرو گے رحمان خوش ہوئے گا جس نے شیطان کو خوش کیا ہے وہ برباد کر دیا گیا جس نے رحمان کو خوش کیا ہے وہ ادھر بھی کامیاب کر دیا گیا وہ آگے بھی کامیاب کر دیا گیا اب فیصلہ آپ کرو ہے مجھے بتاؤ کہ ایسا نہیں ہوتا ایک کال آجائے نے اے سیچوں کی جناب تھانے حضر ہو اینج کمپنی چھر دیئے کدی کسے چودری نہ رابطہ جناب آگیا نوہا کھو جی جناب تے ایک ایسے چودی کال آجائے روزانہ پانچ کالان دیئے نے سوچو سارے یہ میرا غیرت مندانہ پیغام ہے آپ احباب کے لئے ہے حضرت داتا علیہ جویری نے مسجد بنائی یہ ایک اصلاح کا پہلو تھا اس سے لیے بات کی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کونسا کام شروع کیا اسلام کی دعوت کا دکان پائیں چھوٹی ہوئے اخلاص علیہ ہونی چاہیدی دیکھو نا چھوٹی مسجد بنائی داتا تبلیہ کا آپ نے کام شروع کیا ہے اور لاہور کے کچھ علامات ہیں انہا کہہ جی داتا صاحب نے جیڑی مسجد بنائی ہے نا ادھر قبلے دی سمت درست نہیں ہے یہ دیکھو نا ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ قبلے کی سمت ہے انہا کہہ جی داتا صاحب نے جیڑی مسجد بنائی ہے یہ قبلے کی سمت درست نہیں ہے حضرت داتا علیہ جویری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو سا مغرب دی نماز میرے پیچھے پڑھنی ہے اب سارے علماء نماز پڑھنے کے لیے آئے جب نماز داتا علیہ جویری کے پیچھے پڑھی آپ نے کہا ذرا محراب میں کھڑے ہو کے دیکھو سمت درست ہے انہا جی دو دیکھیا جناب سمت کی طرف اب کیا تھا کہ موہ میں زبان نہیں جسم نے جا نہیں فرمایا بول دے کالی نہیں سمت درست ہے کہ نہیں انہوں نے کہا سمت ایک پاس ہے ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ نظر آ رہا ہے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیار کیا اور میں آپ کو بتاؤں ان کی زندگی سے جو ہمیں سکھنا چاہئے آج جزرت برداشت ہی کسے دے اندر کوئی نہیں ہے یہ کل میں آ رہا تھا ایک موٹر سیکل ایک رکشیلے کے ساتھ لگ گئی ہے اوہ انہوں گالاں کڑے بھئی روڈ ہے وجنہ ایکی سے نہ ایکنے ہیں ایسی ہے کہ نہیں تھوڑا سا برداشت کر لو یار تھوڑا سا تحمل کر لو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی مقام پہ سبر کرنا یہ بندے کو دیتا کیا ہے ذرا توجہ رکھیے گا دات علی جی ویری آپ جس بھی شہر میں جاتے تھے نا مزارات پہ آپ آزری دیا کرتے تھے اور آپ خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرا ایک مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا میں با یزید بستامی کی بارگاہ میں عذیر ہوا اللہ تعالی نے میرے مسئلے کو الفرما دیا اور ہود آپ لکھتے ہیں داتا علی جی ویری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرا ایک مسئلہ پھاس گیا میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عذیر ہوا اب مجھے اپنی ایمان سے بتاؤ ساری دنیا کتے جان دیئے داتا صاحب داتا صاحب بھی دبوئے تے جان دیئے اونگئے ہو کہ ڈاوٹ ڈاوئے گا کتنا بڑا ہوگا لیکن اب افسوس کی بات سنو ہے یہ اس لیے درد بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی کسی ایسے لوگ کی جال کے اندر رائے آپ مردہ جیلیمی کے کلپ اٹھائے داتا لی جیوہری کو اس بندے نے نہیں چھوڑا حضرت بایدی بستامی کے بارے میں اس نے بکواس کی حاجہ مائنو دن چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بکواس کی یاد رکھنا یہ کوئی میں کوئی پرموٹنگ یا آپ کے دلوں کے لیے نہیں میں تبلی کا حق ادا کرنے کے لیے باتیں بیان کرتا ہوں کہ کل کو یہ تو میں کہہ سکوں گا نا کہ جب کوئی فتنہ اڑتا تھا ہم نہیں مدانے عمل کے اندر آ سکتے تھے لیکن کم از کم آواز کا بلندگی ہے نا کم از کم غیرت کا پیغام تو لوگوں کو دیا گھنا ہم بس اوقات کہہ دیا جاتا ہے تم دین کے ٹھیکے دار ہو ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں لیکن چونکی دار ضرور ہے لیکن چونکی دار سے سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے جنہوں نے چوری کرنی ہوتی ہے لیکن دوستان محتشم ہم نے بھی قسم کھائی ہے جب تک ساس میں ساس ہے حق بیان کرتے رہیں گے قرآن بیان کرتے رہیں گے نبی کا فرمان بیان کرتے رہیں گے اور پھر ہمیں بھی یہ امید ہے مصطفیٰ قبر کے اندر بھی کرم فرمائیں گے اشر کے اندر بھی کرم فرمائیں گے ہم بھی تو پھر امید رکھتے ہیں نا تو اب دیتا تالیجویری رحمت اللہ تعالیل کہتے ہیں میرا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا اب کن کی بارگاہ میں میں جاتا رہا کہتے ہیں باہ جزید بستامی کی بارگاہ میں میں تین مہینے جاتا رہا میں آج کی آج پیری مریدی کا آپ کو رنگ بتاؤں اور میں مرید ہویا ہوا میرے کو پہے بڑے ہو گئے وہاں جی وہاں اونا تے یا چاہی دہ ہی میں مرید ہویا ہوا چیرے تے دھڑی آگئی یعنی کہ یعنی کہ دکان چھ پہے روک جائے نا پیری مریدی موک گئی پیر صاحب کوئی کامل نہیں کامل ہونے کی کیا یہ نشانی ہے کہ جناب بھوک مارے یاد رکھنا ولی کا کام بھی یہ ہوتا ہے اوہ دی بارگاہ چیتر اللہ پاندھے اوہ دی مرضی یہ کرے نہ کرے ہم کہتے ہیں یہ کہیوں کو میں کہتا ہوں نا جناب جیے کوئی کام فسا ہے مام صاحب جاؤ دستی کام کرانا ہے پیر شہید جاؤ ہے تو ایک دن بندہ مجھے آکین لگا حضور اوہ گیا ساتھ کوئی کام نہیں بڑھے میں کہا پاہو دی مرضی دیکھو نا جیے نام منہ تاوی اسی راضی پھر جیے من جائے تاوی راضی اس کی مرضی ہے نا اور میں آپ کو بتاؤں بس اوقات کوئی حکمت ہوتی ہے حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے ادھر تو عام بندہ دم کر دے لاتے زمین پر نہیں لگتی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور یہ تو وہ ہے جب مرزے نے کہا جی کانے کانے کے لیے تم بھی دعا کرو تو ہم بھی کرتے ہیں آپ آج کے لیے تم بھی دعا کرو تو ہم بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا کانے کونے چھاڑے مردہ لے کے آن نبیدہ غلام مردہ نوں زندہ کر کے دسے گا ہے اور میں نے یہ بات پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی زبان سے سنی ہے وہ کہتے ہیں ایک شاہ صاحب تھے چھے مہینے دم کرواتے رہے گولرہ شریفی تھی اب پہج ہو چکے تھے چل نہیں سکتے تھے اور کہتے ہیں جب نماز کے حققات تھے نا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے گزرنا تو آپ دم کیا کرتے تھے دم کرنا چھے مہینے لنگ گئے ہیں ان حضرت صبر بھی جواب دے ہی اندھر آپ تیم دن دربار پہ جاتا اڑا کامنا نہ ناگتوزی کو جھڑ دوری جناب کوئی چکر نہیں ہے چھے مینے دم کرتے رہے کوئی کام نہیں بڑی آئے بارہ وجہ کا ٹائم اپنے خادم محبوب کو بلا کہتے ہیں جو شاہ جی دی منجی لائے کے آؤ شاہ جی دی منجی لائے گئی ان شاہ صاحب تھے چال نہیں ساکتے تھے رات رات دا ٹائم کہنے دیکھئے انہیں کہنے لگے شاہ جی اٹھو تے چلو اٹھو تے چلو اب کسی کو پتا ہو میں تو کچھ وقت پہلے چال نہیں سکتا تھا تو یہ آخرے کی پہلے ہیں انہوں نے پھر کہا پیر میرے علی شاہ صاحب نے شاہ جی اٹھو تے چلو اب انہوں نے جس یقین سے کہہ رہے تھے وہ پھر اٹھے تو پھر چلے وہ قدموں میں گر پڑے کہنے لگے پیر میرے علی شاہ صاحب مجھے چھے مینے تام کراتے ہو گئے ہیں حضرت کتھی کام نہیں بڑھے آ لیکن یہ آپ نے رات ہی کو کیوں بلایا ہے کہنے لگے تیرے واسطے چھے مینے ہوگے سن رون دیا چھے مینے ہوگے سن ترلا پان دیا اوہ نہیں ماندہ سی آج جو مان گیا ہے تو میرے دلے چھے گل پانچڑی ہے اوہ میرے علی شاہ اوہ نو بلا اوہ نو چلالا تیرا کام میں طاقت دیرا ساڑھا کام میں ہے یہ رنگ ہے یار ان کا بھی کام ہی ہوتا ہے یہ ترلا ہی ڈالتے ہیں تو بندہ آکھے کام نہیں ہویا تو لہذا پہنچے ہوئے نہیں ہیں یہ جناب کام نہیں ہے یہ تیرے اندر کی خماری ہے یہ میں نے آپ کو ایک بڑا بری نکتہ سمجھایا ہے یہ ہمارے معاشرے کام در جو چیزیں پائی جاتی چھڑو جی وہ کیا ہے جناب تیر میں انہیں ہوگے گئے ہوئے نا بابا یاد رکھنا ولی کی نشانی کیا ہے جس کی ایک ایک ادا سے مدینے والے کی یہاں دائے ہیں داتا علیہ جویری کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں مسئلہ لنی ہویا کہندنے میں ایک خان کا چلا گیا ایک نا تین مینے آزری دی پھر میں خان کا چلا گیا کہتے ہیں وہ خان کا اس طرح کی تھی کہ ادھر کچھ ایسے بتمیز قسم کے لوگ تھے انہوں نے مجھے دیکھ کے نا تانے مارنے شروع کر دی تانے کئی بڑے بتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے تانے مارے میں صبر کی تھا اب جو بات سمجھانے لگا ہوں اگر کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ترے مینے کہندنے نے با جیز بستامی دے دربار تے گیا مسئلہ حال نہیں ہویا او بس او تانے مار کے خوشوں دے پیسن تے میں کہا جے تانے مار کے اے خوشوں دے نے تے تو صبر کر کہندنے نے میں صبر کیتا اوٹھے ترے مینے لائے تے کام نہیں ہویا صبر دے اوٹھے اللہ تعالی نے میرے کام جاری فرما چھڑے جس